چلتے جی بڑی خبر اس وقت ایک اور سامنے آ رہی ہے اور یہ بارہ ملاقع گلمرگ علاقے سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر تھوڑی دیر پہلے برفانی تودہ اور برفانی توفان آیا تھا جس کی زد میں ایک دو درجن کے قریب سیاہوں کے فسے ہونے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد ریسکیو انڈ ریلیف آپریشن جمہو کشمیر پولیس ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن اور مقامی لوگوں کی طرف سے وہاں پر چلایا گیا تھا اور ابھی تک خبر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے باہر نکالا گیا ہے تام اس آپریشن کے دوران پولینڈ کے ایک سیعہ کا انتقال بھی ہوا ہے وہ اس زد میں مارے بھی گئے ہیں پولیس نے اس بات کی تصدیق تھوڑی دیر پہلے تو کر دی ہے تام یہ کہہ دیا کہ ابھی ریسکیو انڈ ریلیف آپریشن چل رہا ہے اور مزید اس طریقے کے انسیڈنس ان علاقوں کے اندر نہ ہو کیونکہ پہلے ہی وارننگ جو تھی وہ ڈزارشنر منیجمنٹ کی طرف سے آئی تھی ہوایں چلیں گے جس کی وجہ سے برفانی طوفان کی زد میں آئے جس کے نتیجے میں دو درجن سے زیادہ سیعہ فسے ہوئے تھے ایک کی موت ابھی تک ہوئی ہے تصویریں آپ تھوڑی دیر پہلے کی وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کا ماحول ہے سیدھے چلیں گے جی ہم گلمک جہاں سے میرے ساتھی اشفاق بھی گلمک پوائنٹ سے اس وقت موجود ہے تھوڑی دیر پہلے یہ اس ریسکیو سائٹ پر بھی تھے جہاں سے یہ آپریشن چلایا جا رہا تھا اشفاق کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے کیا چوبیس لوگ جو ہمارے پاس اطلاع تھی کیا چوبیس کے چوبیس لوگوں کو نکالا گیا یا ابھی بھی کچھ لوگ اندر ہیں جی گوھر صاحب اگر اچھا ہم اس گلمک کی بات کہیں یہ اپر وٹ کا جو ہاپت کھوڑ علاقہ ہے جو بلکل گلمک کے ساتھ میں ہی پڑھا ہے اور یہاں پر جو بھارنر سکیر سے اکیس لوگ یہ کلملا کے تھے اکیس لوگ صبح کیونکہ بھارنر لوگ تھے تو یہ ان کا ایڈوینٹر کا جیادہ شوک ہوتا ہے ایڈوینٹر کے لیے امپری پہاڑی پر چلے جاتے ہیں ایک برفانی تودہ جو ہے وہ نکل آیا اور اس کے زد میں قریباً جو ہے چار جو سہیہ جو ہے فاسیت تھے اس ٹائم جس ٹائم یہ ایڈوینٹر آیا اور کل ملا کے اکیس لوگ تھے گائیڈ سمیتھ ان کے جو لیکل گائیڈز تھے ان کے ساتھ میں تھے تو مقامی لوگوں اور جمع کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تورزم پولیس اور گنڈولا پولیس جو ہے جیسے ہی کھبر آنن فانن پہنند پہنڈ گلمگ میں کہ یہاں پر ایولان جائے تو یہاں پر ریسکیو ٹیم بھی پہنچی اور مقامی لوگ جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے مسکل ترین حالات میں جو ہے یہاں پر انجام دیا گیا اور یہاں پر کوئی اس میں جوہ پولیٹ کی پولیٹ کی جو ہے تین جوہم پر سکیر نے بتایا جا رہا ہے لیکن کھول ملا کے اس میں جو ہمارے پاس اطنات ہے اس میں دو ہی ڈیڈ باری جو نکال آگئے اور ایک خاتون جو تھے وہ بھی بار کی تھی وہ یہاں پر پہنچی تو اس کو تھوڑی سی چوٹے آئے ہیں اس کی ٹانگ میں لیکن ابھی جو ساری ڈیڈ باری جو ہے دو ڈیڈ باری جو ہے وہ تنگمک ہستل پہنچائی گئی ہے یعنی دو ڈیڈ باریاں ریکاور ہوئی ہیں کل ملا کر یہ گروپ کتنا تھا کیا اس کے بارے میں کوئی تصدیق ہوئی آفیشالی کی کتنے لوگ تھے جو بلکل جو 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 جس طرح سے آپ کے لیے اس کو باری ملا نے بھی کنفرم کیا کہ کل ملا کے انیس لوگ تھے اور دو اس میں مقامی گائیڈ تھے اور یہ سکین کے لے گئے تھے اور دو مقامی گائیڈوں کی مدد سے یہ اوپر سکین کے لے گئے تھے اور اس میں جا کے جب یہاں پر کافی جو یہاں اوپر سے وینڈ آگئی تو وینڈ میں جو کافی لوگ اس میں فزید ہیں اور اس کے بیٹو بیچ اس ایوالانچ کے بیٹو بیچ چار لوگ فزید ہیں اور جن کو جو ہے یہاں پر ریسکیو کیا گیا تھا اور پولیس جس طرح سے ہم کہے گئے جو مکشبی پولیس کہتا تھا جو ٹورزم پولیس ہے ریسکیو ٹیم ہے پولیس کی اور جو یہاں پر اوپر جو ایوالانچ جو ان کا ٹیم ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو ان نے کافی میند و مشکت کے بید مکامی لوگ کے مدد کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس ریسکیو کو انجام دیا ہے اور یہ ڈیڈ باڈی جو ہے ابھی تنگ مر پہنچائی گئی تنگ مر کا حسن میں اور محکمہ سیاد کے آپسران جو مکشبی پولیس کے آپسران اچھا جی اشفاق ذرا یہ بتائیے گا نا کہ اکثر علاقے میں ہم گلمہ کی جب آپ اوپر کے رینج میں جاتے تو موبائل نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے یہ جو لوگ فسے تھے انہوں نے اپنے بیس کے ہم کے ساتھ کیسے رابطہ کیا پولیس کی نوٹس میں کس طریقے سے معاملہ آیا بلکل گار صاحب جس طرح کے ہمیں افرورٹ کی بات کریں یہاں پر بازل طور ایک ٹیم رہتی ہے اس پورے ایونٹ کو منیٹر کرتے ہیں جو بھی یہاں پر سکیئر ساتھ ہیں گلمہ کی طرح بروپ کرتے ہیں تو یہاں پر بازل طور جس طرح ایوالانچ جو یہاں پر ایوالانچ منیٹرنگ آفیس ہے وہ بھی یہاں پر ہے جس طرح سے وہ میڈکیشن کرتے ہیں پہلی ایوالانچ جو ہم پر اس ایریا میں آتا ہے وہ بھی یہاں پر پہنچتے ہیں اور پولیس جمو کشمی پولیس کے ساتھ یہ ہے بازل طور ڈاک میڈکل ٹیم بھی یہاں رہتی ہے اس اپرورٹ میں اور وہ پوری طرح سے اس کو منیٹر گئے کتنے لوگ ہے سکین کے لئے اوپر گئے ہیں ان کا بازل طور یہاں پر رائی چیچن ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس میں گئے لیکن جہاں ایوالانچ جا آپ نے ابھی کہا تک کہ ایڈوازری بھی تھی لیکن ایڈوازری یہاں پر تھی لیکن یہ اس ایریا میں کیونکہ بار سے جو سیعہ آ رہے ہیں وہ شوکی ہیں وہ یہاں پر اوپر اپرورٹ کی پارڈی پیج ہے جو انہیں ایکیوٹیز کو کرتے ہیں تو کوشش شہ رہتی ہے کہ جل سے جل لیکن جب یہاں پر وینڈ آئی تو وینڈ کے دورانی ایک بڑا ایوالانچ نکر گیا جس میں سارے سیعہ جو ہے ساز گئے اور کچھ سیعہوں کو جب ریسکو کیا گیا تو انہیں کنفرم کیا کہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو ابھی اس کے بیٹو بیٹ فاتھ رہے تھے تو جمو کشمیر پولیس اور ٹورزم پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ریسکو ٹیم ہے جو یہاں پر ٹورزم پولیس کے انہیں محنت کی اور محنت کے بیجر یہاں پر کافی آپریشن چاہے اس کے بیٹو یہاں پر ان دو ناشتوں کو جو ہے یہاں سے برامت کر کے گلمہ بیس کیم پہنچا ہے گا اور بیس کیم سے یہاں پر بازت اور یہاں پر تنگ مرک حاصل اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر ان کی جو فارملٹیز لیگل فارملٹیز جو ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہیں اور ایس ایس پی صاحب اور یہاں پر خود ایس ایس پی کے ساتھ 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 یہاں پر ڈی ایس پی اور ٹورزم کے افسران یہاں پر موجود ہیں اور بارت اور یہاں پر فارملٹیز کے بیٹھ یہ بہت شکریہ اشفاق ہمانسہ جو ہونے کے لیے اس ایف لانچ کے اندر دو سیاہوں کے موت کی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے باقی ماندہ لوگوں کو بہی فاجت باہر نکالا گیا ہے ریسکیو کو ختم کر دیا گیا ہے تاہم سیاہوں کے لیے ایڈوائزیری